بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرتگال ورک ویزا دوستو جن لوگوں کی ایج تھوڑی زیادہ ہے یا سیلف ایمپلائیڈ ہیں یا ورکنگ کلاس کے ہیں جو سیزنل ورک ویزا چاہتے ہیں یا لانگ ٹرم یورپ اور شنگن کنٹری میں پرتگال کیونکہ ایک شنگن کنٹری ہے وہاں کا ٹی آر اور وہاں کی سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ورک پرمیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پرتگال کا تو یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے پرتگال کے ورک ویزا کی چار ایسی ایمپورٹنٹ کٹیگریز ہیں جو کافی زیادہ مشہور ہیں ایک کٹیگری ہے E8 دوسری E3 تیسری D7 اور چوتی ہے D2 ان تمام کٹیگریز میں وہ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو آگے پرتگال میں لانگ ٹرم سیٹلمنٹ چاہتے ہیں یعنی کام بھی ان کو ملے اور وہ لانگ ٹرم سیٹلمنٹ بھی چاہتے ہیں اس کٹیگری میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تمام لوگ آتے ہیں چاہے ایج کم ہو زیادہ ہو سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے لیے آپ کو آئیلز انگلیش یا کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا پروسسنگ ٹائم بھی وہ دو سے تین ماہ ہے فیز بھی اس کی سو سے ڈیڑھ سو یورو کے اندر ہوتی ہے پرتگال لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ یورپ کے ایک شنگن کنٹری میں جو کہ پرتگال کا امیگریشن تمام کٹیگریز کے لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ پرتگال میں آکے لیگل انٹری کرا سکتے ہیں لیگل انٹری کا مطلب ہے وہ پرتگال کے پیپر بنوا سکتے ہیں اور وہ پیپر ہیں یعنی ٹی آر سی ان کو مل جاتی ہے اور پانچ سال یا تین سال لیگل ہوا رہنے کے بعد سٹیزنشپ پرتگال کی مل جاتی ہے جو کہ کافی سٹرونگ پاسپورٹ ہے کیونکہ یورپ کا ملک ہے اور شنگن کنٹری ہے تو دوستو وہ لوگ جو کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا یا کسی دنیا کے دوسرے ملک میں یا یورپ کی کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہ پرتگال کا پاتھوے بھی اختیار کرتے ہیں میں آپ کو پرتگال کے ورک ویزا کی ان چاروں کٹیگریز کے بارے میں ون بائی ون بتاؤں گا تاکہ آپ میں سے وہ لوگ جن کو جو کٹیگری سوٹ کرتی ہے اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو سکے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ای ایٹ پرتگال کا جو ورک ویزا کی کٹیگری ہے یہ سیزنل ورک ویزا کہلاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اگریکلچر کی شعبے میں کام کرتے ہیں فوریسٹری، اینیمل پروڈکشن، اس کے علاوہ ڈرائیورز یعنی لینڈ ٹرانسپورٹ سے جن کا تعلق ہے فیشریز، کیٹرنگ، فوڈ، مشروبات یعنی بیوریجز، کنسٹرکشن اور گروس ریٹیلز تو اس میں کافی زیادہ اکپیشنز آتے ہیں یہ ایک سال سے کم کا ویزا ہوتا ہے یعنی نو ماہ سے گیارہ ماہ تک کا یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پرتگال کے ایمپلائیر سے جوب آفر لینا ہوتی ہے اور وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں indeed.com آن لائن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ classdoor.com یہ دو ایسی ویب سائیڈ ہیں یہاں آپ پرتگال کا ایمپلائیر سرچ کر سکتے ہیں پرتگال کے ویزا کی دوسری کٹیگری ہے E3 یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام طور پر self ایمپلائیر کہلاتے ہیں مثال کے طور پر آن لائن کام کرنے والے بہت سارے ایسے ٹیکنیشن ہیں جو لوگ کانٹریک کی بیس پہ کام کرتے ہیں یعنی وہ باقیدہ کسی کمپنی میں ملازم نہیں ہوتے ہیں ان میں الیکٹریشن بھی ہو سکتے ہیں پلمبر بھی ہو سکتے ہیں ڈرائیور بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو self ایمپلائیر ہیں یہ چھ ماہ تک کا ویزا ہوتا ہے اور یہ E3 کہلاتا ہے اسی لئے یہ پرتگال کا انڈپینڈنٹ ورک ویزا بھی کہلاتا ہے اس میں آپ بغیر جوب آفر کے پرتگال جا سکتے ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ self ایمپلائیر ہیں اپنا کام کرتے ہیں تو آپ اپنی فیلڈ سے related ہی کوئی بندہ کوئی کمپنی پرتگال میں ڈھونڈیں اور online ان سے بات کریں کہ یہ کام میں وہاں آ کے کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے تو اگر آپ کو وہ ایمیل میں ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ کام کریں اچھا یہ کوئی جوب نہیں ہے نہ یہ کوئی باقاعدہ پارٹنرشپ ہے یہ صرف ایک commitment ہوتا ہے تو اگر وہ ایک لیٹر بھی آپ کو دے دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ بھی آپ پرتگال کا E3 ویزا اپلائی کر سکتے ہیں otherwise اگر کوئی کمپنی یا کوئی شخص پرتگال میں وہ آپ کو contract دے دیتا ہے مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے contractor ہیں جنہیں electration, driver یا plumber کی ضرورت ہے جو کہ self-employed ہوں آزادانہ طور پہ تو اگر وہ آپ کو contract دے دیتے ہیں تو بھی آپ پرتگال کا جو E3 ویزا ہے ورک ویزا یہ اپلائی کر سکتے ہیں پرتگال کے ویزا کی تیسری category ہے D7 یہ retiree ویزا بھی کہلاتا ہے یہ senior citizen ویزا بھی کہلاتا ہے یہ self-employed ویزا بھی کہلاتا ہے اس category میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی اپنی کوئی income ہو یعنی وہ لوگ چاہے وہ retire ہو سکتے ہیں کسی محکمے سے یا ان کی کوئی زمین ہے یا ان کی کوئی جائداد ہے یا انہوں نے کہیں invest کیے ہیں پیسے کسی بھی لحاظ سے ان کے پاس ایک خاص income آتی ہے جو کہ کم از کم 600 یورو مہانہ ان کی income ہونی چاہیے یعنی سالانے یہ بنتے ہیں 7200 جو کہ بہت ہی کم amount ہے اگر آپ دیکھیں کیونکہ آپ اس کی بیس پہ پرتگال کا جو D7 ویزا ہے وہ apply کر سکتے ہیں آپ کو show کرنا ہوگا کہ میں retire ہوں یا میں self-employed ہوں یا میری یہ income ہے investment سے مجھے income آتی ہے اور میں اب اپنی باقی زندگی پرتگال جا کے گزارنا چاہتا ہوں اور وہاں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو ایسی صورت میں آپ یہ work visa D7 apply کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی deposit آپ نے نہیں کرانا ہوتا بلکہ visa apply کرتے وقت 6 ماہ کا آپ نے bank statement دکھانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو 3 سال کے income tax returns جو ہے وہ بھی ساتھ جمع کرانے ہوتے ہیں پرتگال کے work visa کی چوتھی category ہے وہ ہے D2 visa یہ business اور investment visa ہے اس کے لیے آپ کو کو بہت زیادہ بڑے amount کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ لوگ جو یورپ کے کسی ملک میں یا کسی gulf country میں یا اپنی country جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال یہاں کوئی چھوٹا موٹا business کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یورپ کے شہنگین ملک پرتگال جا کے کوئی business start کر سکیں تو وہ پرتگال کا D2 visa apply کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پرتگال کے work visa کی چار categories کا ایک overview دیا ہے زہا تر اس میں نہ تو آپ کو کوئی job offer چاہیے نہ آپ کو کوئی انگلیش یا ilds کی ضرورت ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی degree وغیرہ کی ضرورت ہے اگر اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ اس کی documentation یا process یا آپ نہیں کر پائیں گے تو اس کا ایک آسان solution ہے وہ ہے پرتگال کا visitors visa یا tourist visa آپ اگر پرتگال کا tourist visa لے کے بھی وہاں جاتے ہیں تو آپ چاہے وہاں work کرنا چاہیں آپ اپنے visa کو convert کروا سکتے ہیں work permit میں آپ residence لینا چاہیں تو آپ legal entry کروا سکتے ہیں اگر آپ business کرنا چاہیں کم از کم 8-10,000 euro بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں پورے یورپ میں پرتگال کا immigration یہ سہولت دیتا ہے تمام immigrants کو کہ وہ پرتگال آئیں چاہے وہ کسی بھی category سے تعلق رکھتے ہوں اپنے آپ کو legally register کرائیں اپنے paper بنوائیں کیونکہ جب آپ legally پرتگال میں register ہوتے ہیں تو آپ ان کو tax دیتے ہیں وہاں کی government کو tax دیتے ہیں تو یہ پرتگال کی government کی بہت زبردست policy ہے پورے یورپ میں کوئی اور country آپ کو اس طرح کی facility نہیں دیتی اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار comment box میں ضرور کیجئے اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو share کیجئے like کیجئے اگر اچھی نہیں لگی تو dislike کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ